نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے پی آئیے کی نجھکاری کولم نگار ہے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ اور آواز ہے ساکی برزا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئے کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org خسارے میں چلنے والے حکومتی ادارے قومی خزانے پر ایک بڑا بوجھ ہیں جو مجموعی طور پر سالانہ 458 ارب روپے نقصان کر رہے ہیں ان اداروں میں پی آئیے، اسٹیل میلز، ریلوے اور وابڈا قابل ذکر ہیں جن کی نجھکاری کے لیے مختلف ادوار حکومت میں کوششیں کی گئی لیکن ان اداروں کے ناقابل برداشت، خسارے کے باعث کوئی سرمایہ کار انہیں لینے کو تیار نہیں تھا حال ہی میں حکومت نے 24 اداروں کی نجھکاری کی منظوری دی ہے جس میں سر فہرست پی آئیے ہے قومی ائر لائن کی خریداری میں دو خلیجی ممالک نے دلچسپی ظاہر کی ہے مگر پیپلز پارٹی حکومتی نجھکاری پولیسی کے خلاف ہے اور چیئرمن بلاول بھٹو نے پی آئیے کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی تجویز دی ہے حکومت نے 1954 میں صرف 28 ارب روپے لگا کر پی آئیے کو تشکیل دیا جس کے مقابلے میں 2008 میں پی آئیے پر 140 ارب روپے کے کرزے تھے جو نئے تیاروں کی خریداری کے لیے لیے گئے تھے اور پی آئیے جو منافع کاماتی تھی وہ ان تیاروں کی فائننسنگ اور سود میں چلا جاتا تھا اس دوران متعدد سی ای اوز تبدیل کیے گئے سیاسی بھرتیاں کی گئیں اور پی آئیے کے کرزوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا جس کے مقابلے میں اضافی سرمایہ کاری نہیں کی گئی آج پی آئیے کے احساسوں کی مجموعی مالیت 57 ارب روپے ہے جبکہ ادارے کے واجبات سیکڑوں ارب روپے ہیں جو قومی ائر لائن کی نجھکاری میں ایک بڑی رکاوٹ ہے پی آئیے کا خسارہ 156 ارب روپے سالانہ بنتا ہے جس کے حساب سے قومی ائر لائن 13 ارب روپے مہانہ اور 43 کروڑ روپے یومیا خسارہ کر رہی ہے جو حکومت کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے آئی ایم ایف نے پی آئیے اور خسارے میں چلنے والے دیگر حکومتی اداروں کی نجھکاری پر زور دیا ہے اور موجودہ حکومت نے جون یا جولائے 2026 تک پی آئیے کی نجھکاری کا اعلان کیا ہے وزیر آزم کے معاونے خصوصی فواد حسن فواد نے پی آئیے کو دو کمپنیوں پی آئیے سی اور پی آئیے ہولڈنگ میں تقسیم کیا ہے پی آئیے کے تمام واجبات کمرشل بینکوں کے کرزے اور بیرونی احساسے پی آئیے ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کیے جائیں گے پی آئیے کا خسارہ اور کرزے 700 ارب روپے ہیں جن میں 270 ارب روپے کا کمرشل بینکوں کا کرزہ شامل ہے اس کے علاوہ قومی ائرلائن ایف بی آر اور پی اے سو کے 350 ارب روپے کی بھی نادہ ہندہ ہے یہ واجبات پی آئیے ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کر دینے سے خریدار کرزوں اور واجبات کے بغیر پی آئیے سی خرید سکے گا پی آئیے سی کو بینکوں کا 202 ارب روپے کا شورٹ ٹرم 12 فیصد شرح سود پر 10 سال کے لیے کرزہ دیا گیا ہے لیکن اگر حکومت تین سال کے اندر پی آئیے کی مکمل نچکاری مکمل نہ کر سکی تو نجی بینک اس ریایتی شرح سود کے بدلے نارمل شرح سود چارج کریں گے پی آئیے کا دوسرا بڑا مسئلہ ادارے کے اضافی ملازمین ہیں پی آئیے میں اس وقت 7300 مستقل ملازمین کام کر رہے ہیں جن میں ٹریفک کے علاوہ انجینئرنگ کچن سٹاف اور ڈیلی ویجز ملازمین بھی ائر لائن کا حصہ ہیں جن میں اکثریت کو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا گیا ہے پی آئیے میں ملازمین اور 32 تیاروں کا تناسب 228 ملازمین فی تیارہ بنتا ہے جو عالمی ائر لائنز کے 100 سے 150 ملازمین فی تیارہ کے تناسب سے بہت زیادہ ہے پی آئیے کے بورڈ کے اجلاس میں ادارے کے ملازمین کی رضا کرانا ریٹائرمنٹ اور نئے خریدار کے لیے موجودہ ملازمین کو کم از کم ایک سے تین سال رکھنے کی پابندی کی تجویز ہے اطلاعات کے مطابق قطر, UAE اور ترکی کی ائر لائنز نے قومی ائر لائنز کی آؤٹسورسنگ میں دلچسپی ظاہر کی ہے ماضی میں پی آئیے کا شمار دنیا کی صفحے اول ائر لائنز میں ہوتا تھا جس نے ایمریٹس اور سنگاپور ائر لائنز سمیت دنیا کی کئی معروف ائر لائنز کو جنم دیا تھا آج پی آئیے اپنی ناکس کار کردگی great people to fly with مگر حال ہی میں عالمی ائر لائنز کی کار کردگی کے حوالے سے جاری ائر ہیلس سروے میں دنیا کی 87 ائر لائنز میں پی آئیے کی رینکنگ 80 نمبر پہ آئی ہے پی ٹی آئے دور حکومت میں وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور اوان کے پارلیمنٹ میں دیئے گئے بیان کہ پی آئیے میں اکثریت پائلٹ جالی ڈگری رکھتے ہیں پی آئیے کی کمر توڑ دی جس کی وجہ سے یورپی یونین اور دیگر ممالک نے پی آئیے کے منافع بکش روٹس پر پابندی آئیت کر دی تھی جو اب بھی آئیت ہے جس سے کومی ائر لائنز کو شدید بہران کا سامنا ہے پی آئیے کی نجکاری نقصان میں چلنے والے دیگر حکومتی اداروں کی ری اسٹرکچرنگ اور نجکاری کی راہ ہموار کرے گی جس سے کومی خزانے کو عربوں روپے سالانہ نقصان سے بچایا جا سکتا ہے کو آؤٹسورٹس کیا جاتا ہے تاکہ ائر لائنز کے اخراجات کو کنٹرول کیا جائے اور تیارہ اور ملازمین کا تناسب برقرار رہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں قومی ائر لائنز کو ملازمتیں فراہم کرنے کا ذریعہ تصور کیا گیا جس نے آج ہماری قومی ائر لائنز کو دیوالیا کر دیا اور آج ہم اپنی قومی شناخت کو کسی بھی شرط پر فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں جو ایک لمحہ فکریہ ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے